موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ اما بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق پر اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی نظام مراس میں عورتوں کے حقوق کی کتنی ریائت کی گئی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول نے بہت زیادہ ریائت دی ہے اور خواتین کی حقوق کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے اسلامی نظام مراس میں اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں آج مراس کے حوالے سے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیا ان کو ان کا حق مل رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراس میں مسلمانوں کے خاندان میں عورتوں کا جو حق رکھا تھا کہ ایک عورت کو اس کے معرص کے مرنے کے بعد کتنا مل سکتا ہے کیا ان کو مل رہا ہے کہ نہیں ملا ہے آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں عورتوں پر بات کرنے سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو نائنصافی ہو رہی ہے میراس کے حوالے سے بلکہ جو افراد تو تفریت ہو رہی ہے اس کی صورتحال کیا ہے معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری سماج میں عورتوں کو میراس میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو میراس میں حصہ دے دیتے ہیں میراس میں مال دے دیتے ہیں جن کا کچھ بھی حق نہیں بنتا ہے ایک روپے کے بھی وہ حق دار نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں بہت بڑا ایمانٹ دے دیتے ہیں بہت بڑا حصہ دے دیتے ہیں تو یہ عجیب افراد تو تفریت ہے کہ ایک طرف ہم عورتوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف مرنے والے کا مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جن کا کچھ بھی حق نہیں بنتا ہے تو اگر ہم یہ منظر بھی دیکھ لیں یہ شکلیں بھی دیکھ لیں یہ صورتیں بھی دیکھ لیں کہ ہم مال کس کو دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس ظلم کی سنگینی کا اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نائنصافی کر رہے ہیں کہ ایک حق دار طبقے کو محروم کر رہے ہیں اور دوسرا طبقہ جو حق دار نہیں ہے دوسرے لوگ جو وارثی نہیں ہیں ان کو ہم مرنے والے کے مال میں حصہ دار بنا رہے ہیں ان کو اس کا حصہ دے رہے ہیں تو آئیے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور حقیقت میں جب آدمی مذہب سے دور ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان سے دور ہوتا ہے تو افراد و تفریت کا شکار ہو جاتا ہے عجیب صورتحال اس کی ہو جاتی ہے افراد و تفریت کا شکار ہو جاتا ہے کھانے کے معاملے میں دیکھیں جب آدمی مذہبی ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہوتا ہے تو ہر چیز میں اس کے لئے ایک اعتدال ہے وہ کچھ چیزوں کو کھائے گا کچھ چیزیں اس کے لئے حرام ہیں لیکن جب آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے تو کبھی کھانے پر آئے گا تو سب کچھ کھائے گا اور جب پرہیز پر آئے گا تو اب وہ کہے گا ہم صرف سب جی کھائیں گے ہم یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے یہ افراد و تفریت ہوتا ہے تو جب آدمی اسلام سے ہڑتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہڑتا ہے مذہب سے ہڑتا ہے تو اسی طرح کی افراد و تفریت کا شکار ہوتا ہے تو میراس میں چونکہ ہم پوری طرح سے آج کے دور میں جاہلیت کی ڈگر پہ آ چکے ہیں اس لئے ہماری صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ کہیں پہ افراد ہو رہا ہے کہیں پہ تفریت ہو رہی ہے تو آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں کہ ہم میراس کے معاملے میں ایک طرف تو عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو بہت بڑا ایمانٹ دے رہے ہیں بہت بڑا حصہ دے رہے ہیں جن کا کچھ بھی حق نہیں بنتا ہے اس اس لئے میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسے اولاد کی ایسے لڑکے کی جو ناجائز ہوتا ہے میاں بیوی کا ایسا لڑکا جو ناجائز ہے ناجائز کیسے ہوتا یہ ہے ہماری سماج میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی یہ دونوں پیار کے نام پر محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق بناتے ہیں تعلق بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے صرف معاملہ تعلق کی حد تک نہیں رہتا ہے بلکہ یہ بدکاری پر بھی اتر آتے ہیں اور ان دونوں میں آپس میں یہ سمجھوتا ہوتا ہے آپس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کی نوبت آئی تو ہم اس کے فوراں بعد شادی کر لیں گے تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ناجائز تعلقات بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لڑکی اس لڑکے کے بچے کی ماں بن جاتی ہیں اب ماں بننے کے بعد اس کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کیا یہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب تم شادی کر لو کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں یہ صورتحال ہونے کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ لڑکا دھوکہ دکے بھاگ جاتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر لڑکا شادی کر بھی لیتا ہے یعنی لڑکی اس کے بچے کی ماں بن گئی اب لڑکا شادی کر لیا ابھی ایک ماہ ہو چکا دو ماہ ہو چکا ہے یہ عورت شادی ہونے کے بعد یہ دونوں میاں بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے گھر اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ بچہ شرعی بچہ نہیں ہوتا ہے یہ بچہ جائز بچہ نہیں ہوتا ہے یہ ناجائز بچہ ہوتا ہے اسلام میں اس بچے کا اس باپ کے ساتھ نصب ثابت نہیں ہوتا اس باپ کا خون تو ہے لیکن یہ شرعی باپ نہیں ہے اسلام میں اس کو باپ نہیں مانا جاتا ہے اور معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام میں اس شخص کو اس بچے کا باپ نہیں مانا جائے گا بلکہ اس باپ کے مال میں اس بچے کو حق بھی نہیں دیا جائے گا یہ بچہ اپنے اس باپ کے مال میں وارث ہی نہیں ہوگا اس بارے میں ایک روایت بہت ہی واضح ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوما رجل آہر بحرط او امت فالولدو ولدو زنا لا یریس ولا یورس یہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی عورت کے ساتھ آزاد عورت کے ساتھ یا لوڈی کے ساتھ زنا کیا بدکاری کیا فالولدو ولدو زنا تو اس بدکاری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز بچہ ہوگا وہ زنا کا بچہ ہوگا اور اس کے بعد کیا لا یریس ولا یورس اب یہ بچہ اپنے ازانی باپ کے مال میں وارث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ بچہ کل کو بڑا ہو گیا تو اس کے مال میں اس کا یہ باپ وارث ہو سکتا ہے ویراست کا کنیکشن یہاں پہ ختم ہو گیا لیکن ہمارے سماج میں صورتحال یہ ہے کہ اس طرح سے اگر کسی گھرانے میں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں ناجائز لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکا اپنے اس باپ کے مال میں پورا حق اصول کرتا ہے دبکہ اسلامی شریعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح فرمان کے مطابق ایسے ناجائز بچے کو اپنے باپ کے مال میں اپنے باپ کے چھوڑی ہوئی مراس میں کوئی حق نہیں بنتا ہے یہ بچہ جو ناجائز ہے یہ اپنی اس باپ کا خون تو ہے لیکن اس کا شریع بیٹا نہیں ہے اسلام میں ویراست جس کو دی جاتی ہے اس کے لیے تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے ایک نصب دوسرا نکاح اور تیسرا والا تو اس میں پہلی چیز نصب ہے نصب صرف خونی رشتے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ شریعت بار سے وہ رشتہ ثابت ہونا چاہیے یہ بچہ اپنے اس باپ کا خون حصہ انکار نہیں ہے لیکن اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے اس کا شریع بیٹا نہیں ہے یہاں اس کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا اور نصب ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر یہ اس کے مال میں سے وارث بھی نہیں ہو سکتا لیکن آپ اس معاشرے میں دیکھئے اور سارے ایسے واقعات ہیں کہ لڑکا لڑکی یہ دونوں تعلقات بناتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں بعد میں شادی کر لیتے ہیں اور پھر یہی بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کے مال میں اچھا خاصا حصہ بلکہ اپنا پورا حصہ اصول لیتے ہیں اور اسی فائملی میں اسی گھرانے میں اس باپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو محروم کر دیا جاتا ہے ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی نائنصافی ہے کہ ایک شخص جس کا ایک روپے کا حق نہیں بنتا ہے اسے آپ نے بہت کچھ دے دیا بلکہ سب کچھ دے دیا اور ایک بچی جو اس کی جائز اولاد ہے اس کی حقیقی بیٹی ہے اور اس کا شرع باپ ہے مرنے والا اس کے باوجود بھی اس کو نہیں دیا جاتا ہے یہ ایک صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح سے افرات و تفرید کا معاملہ ہے ایسے شخص کو بہت کچھ دیا جا رہا ہے جس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے اور وہی پر ایک بیٹی کو محروم کر دیا جا رہا ہے جس کا اپنا ایک جائز اور شرعی حق ہے اور یہیں پر رکھ کر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ مسئلہ آج کے لڑکی اور لڑکیوں کو معلوم ہو جائے آج کے نوجوان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر ناجائز تعلقات کی بنا پر بچے پیدا ہوئے شادی سے پہلے بچے پیدا ہوئے تو یہ بچے اپنے اس باپ کے مال میں وارث نہیں ہوں گے اگر یہ مسئلہ آج کی اس نسل کو معلوم ہو جائے بچوں کو معلوم ہو جائے عورتوں کو معلوم ہو جائے لڑکوں کو معلوم ہو جائے تو شاید شاید یہ چیز بھی شاید یہ علم بھی شریعت کا یہ مسئلہ بھی ایسی بدکاریوں پر پابندی لگا سکے ایسی بدکاریوں کے لیے ایک دروازہ بن جائے ایسی بدکاریوں کو روکنے کا ذریعہ بن جائے اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس طریقے پر بچہ پیدا ہو گیا تو اپنے باپ کے مال میں وہ حقدار نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو یہ مسئلہ پتا ہی نہیں اگر یہ مسئلہ پتا چل جائے تو بہت ساری لڑکیاں وہ تیار نہیں ہوں گی وہ بدکاری پر آمدہ نہیں ہو سکتی اس خوف سے کہ اگر ایسا ہوا تو ہماری کوک سے پیدا ہونے والا بچہ اس باپ کے مال سے محروم ہو جائے گا وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گی اگر ان کو پتا چل جائے تو کیونکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ خوشحال ہو اس کا بچہ باپ کے مال سے محروم نہ ہو میں نے اسی موضوع کے پہلے درس میں آپ کو ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ نومان من بشیر رضی اللہ تعالیٰ عن ان کے والد نے ان کے لئے کچھ خاص مال تیع کر دیا تھا گفت کر دیا تھا یہ کیوں کیا تھا اسی حدیث میں ہے کہ ان کی ماں نے نومان من بشیر رضی اللہ عنہ کی ماں نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اس بچے کو کچھ دو تو ماں کیا ہوتی ہے ماں یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ ملے ماں کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ محروم ہو جائے تو آج کی لڑکیوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اگر انہوں نے ناجائز طریقے پر بچے پیدا کیے تو ان کی اولاد ان کے بچے ان کے اس باپ کے مال سے محروم ہو جائیں گے تو یہ لڑکیاں شاید اس گلت کام سے اس برے کام سے رک جائیں اور سماج کی یہ برائی ختم ہو جائے رک جائے بہرال میں کہیے رہا تھا کہ یہ ایک شکل ہے جہاں پر ایک ایسے شخص کو بہت کچھ وراثت میں دے دیا جاتا ہے جس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اور وہیں پر بیٹی کو محروم کر دیا جاتا ہے جس کو اچھا خاصا حق ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری مثال آپ کے ساتھ میں پیش کروں کہ جہاں پر ایک ایسے شخص کو میراس میں مال دے دیا جاتا ہے جس کا حق نہیں بنتا ہے اور دوسری طرف لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے دوسری مثال ہے بولے بیٹے کی ہمارے یہاں دیکھئے بہت سارے لوگ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں کسی لڑکی کو گود لیتے ہیں ان کو بیٹا نہیں ہے کسی دوسری کے بیٹے کو لے لیا اس نے دے دیا اب وہ پال پوست رہے ہیں پال نے پوستنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا اسے اپنا نام دیتے تھے یہ میرا بیٹا ہے اور صرف نام ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ آدمی بڑا ہو کر جب مرتا ہے تو اس کے مال میں بیٹے کی طرح سے وہ حصہ لیتا ہے یہ غلط ہے ایسے بیٹے کا اس باپ کے مال میں کوئی حق نہیں کیونکہ اس کا کسی طرح سے باپ نہیں ہے بلکہ اس کا تو خون ہی نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے یاد رہیں کہ اسلام میں یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے لڑکے کو گود لے کر اس کو اپنا بیٹا بنا لے اس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے یہ مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت کسی اور کے بچے کو لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لے اسے اپنا نام دے دے اس کی قطعن گنجائش نہیں ہے ہاں یہ بات درست ہے یہ بات ٹھیک ہے اور اسلام اس بات کی حصلہ افضائی کرتا ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہے کوئی لاوائرس بچہ ہے کسی کے ماں باپ نہیں ہے یا کوئی پریشان ہے آپ اس بچے کو لے کر پالے پاسے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کا خرچہ سبالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے پڑھائیں لکھائیں بڑھا کریں شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام اس بات سے نہیں رکھتا بلکہ اسلام تو اس کی حصلہ افضائی کرتا ہے اسلام کے یہاں تو یہ بات قابل تعریف ہے کہ آپ کسی لاوائرس بچی کی پرورش کریں آپ کسی یتیم بچی کی پرورش کریں اس کا خرچہ اٹھائیں اس کے گھر کا بندو بس کریں اس کے پڑھائی کا بندو بس کریں یہ بہت اچھی بات ہے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو سواب ملے گا لیکن آپ اسے اپنا نام نہیں دے سکتے آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے آپ کا نصب اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتا ہے اور مزید یہ کہ آپ کے مال میں وہ وارث نہیں بن سکتا ہے وارث بننے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں نصب نکاح والا ان تینوں میں سے کوئی نہیں یہاں پہ اس لیے گود میں لیا ہوا بچہ کسی بھی شخص کے گود میں پلا ہوا بچہ اس کے مال میں وارث نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے گھرانے میں لوگوں نے کسی بچے کو گود لے لیا اور گود لینے کے بعد یہ آدمی مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد یہ بچہ جس کو گود لیا ہے وہ اس کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کے مال کا حق دار ہو جاتا ہے وہیں پر کوئی اس کی بچی بھی ہوتی بیٹی بھی ہوتی ہے جو اس کی حقیقی بیٹی ہے جو اس کا خون ہے لیکن اس میں اس کو کچھ نہیں ملتا لیکن اس بیٹی کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملتا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا اس کو دے دیا گیا اور پھر بیٹی کو محروم کر دیا گیا تو یہ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے اس مثال میں بھی ایک ایسے شخص کو مال مل رہا ہے جس کو نہیں ملنا چاہیے اور جس کو ملنا چاہیے اس کو کچھ نہیں ملنا آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں ہمارے سماج میں ایک تیسری مثال ہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی کہیں شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کو طلاق ہو جاتا ہے طلاق ہونے کے بعد اس لڑکی کے جو بچے تھے یعنی پرانے شوہر کے پاس وہ بچوں کو لے کر وہ اپنے گھر پہ آ جاتی ہے کوئی آدمی اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ صرف بیوی گھر سے نہیں آتی ہے بلکہ وہ بچوں کو بھی لے کر گھر سے نکل جاتی ہے وہ اپنے مہی کے آ جائے گی خود بھی آئے گی اور بچوں کو بھی لے کر اپنے مہی کے چلی آئے گی پھر کیا ہوتا ہے اس عورت کی اس مطلقہ کی کہیں اور شادی ہوتی ہے تو دوسری جگہ جہاں اس کی شادی ہوتی وہاں یہ خود جاتی ہے اور ان بچوں کو بھی لے کر پہنچ جاتی ہے دوسرے شوہر کے پاس حالانکہ یہ بچے دوسرے شوہر کے نہیں ہیں یہ اس کے پرانے شوہر کے ہیں اسی کے بچے ہیں لیکن یہ ان بچوں کو لے کر نئے شوہر کے پاس پہنچ جاتی ہے خود بھی جاتی ہے اور بچوں کو بھی لے کر جاتی ہے اب صورتحال کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ بچے پلتے ہیں بڑھتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد یہ بچے اس آدمی کے اس دوسرے شوہر کے مال میں وارث بھی بننے لگتے ہیں یعنی یہ دوسرا شوہر جب مرتا ہے تو اس کے مال میں جس طرح سے اس کے اپنے بچوں کو حق ملتا ہے یعنی یہ دوسرا شوہر جب مرتا ہے تو اس کے مال میں جس طرح سے اس کے اپنے بچوں کو حصہ ملتا ہے ایسے اس عورت کی ان لڑکوں کو بھی حصہ ملتا ہے جو لڑکے اس شوہر کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں اس کی پہلے شادی ہوئی تھی وہاں سے بچے لے کر آئیے اور دوسرا شوہر یہ مر رہا ہے اس کے مال میں اس کو خصہ دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے ان بچوں کا دوسرے شہر کے مال میں سے کوئی حق نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا شہر وراست میں حق ہونا تو دور بات ہے یہ دوسرا شہر اس بات کا بھی پابند نہیں ہے کہ ان بچوں کا خرچہ اٹھائے ایک عورت کی اگر دوسری شادی ہوتی ہے وہ پہلے شہر سے بچوں کو لے کر آتی ہے تو دوسرا شہر اس بات کا بلکل پابند نہیں ہے اس کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرے ان بچوں پر پیسہ خرچہ کرے ان بچوں کی نگہ داشت کرے یہ اس کا فریضہ نہیں ہے ہاں کوئی کرنا تو اچھی بات ہے اگر دوسرا شوہر ان کا خرچہ سوال رہا ہے ان کی دیکھ بھال کرنا تو بہت اچھی بات ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس پر فرض نہیں ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے یہ اس کے واجبات میں سے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بچوں کی پرورش کرے ان کی دیکھ بھال کرے اور اسی طرح سے یہ دوسرا شہر جب فوت ہوگا وفات پائے گا تو اس کے عمال میں سے اس بچے کا حق نہیں ہوگا تو اس کے عمال میں سے ان بچوں کا حق نہیں ہوگا جو بچے کہیں اور سے آئے ہیں اس کے اپنے بچے نہیں ہیں ہاں اس کا جو پہلا شہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بچے جو ہے لاوارس رہیں گے ان بچوں کا کہیں پہ کوئی حصہ نہیں اس عورت کا جو پہلا شہر ہے ان بچوں کا جو اصلی باپ ہے وہاں پہ ان کا حق ہوگا اسلام میں طلاق جو ہوتی ہے عورت کو طلاق ہوتی ہے بچوں کو دلی طلاق ہوتی ہے بچے بھی الگ ہو گئے تو ایک عورت کو بھلے طلاق ہو گیا بچوں کو لے کر آ گئی لیکن ان بچوں کی پرورش کے ذمہ داری ان کے باپ پر ہوتی ہے اگر بچے چھوٹے ہیں عورت لے کر آ گئی ہے تو ان بچوں کا پورا خرچہ اس کے پرانے شوہر کو دینا ہوگا کیونکہ وہ ان بچوں کا باپ ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ بچے اپنی زندگی میں اپنے باپ سے خرچہ اصول کریں گے جب تک نابالی ہیں بچے ہیں خرچہ اصول کریں گے خرچہ ان کا لیا جائے گا بلکہ ان کا باپ جب فوت ہوگا تو ان بچوں کا حصہ لگے گا ان کے باپ کے مال میں تو یہ عورت جب دوسری شادی کر کے پہلے شوہر کے بچوں کو لے کر آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان بچوں کا کہیں پہ کوئی حق نہیں منتا ہے ان کا حق ہوتا ہے لیکن کہاں عورت کے پہلے شوہر کے مال میں حق ہوتا ہے یعنی پہلا شوہر جب مر جائے گا تو وہاں پہ ان کو حصہ ملے گا لیکن یہ جو دوسرا شوہر ہے یہاں پہ ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا تو یہ ایک اور شکل ہے ہماری یہاں کہ ہم ایک ایسے لڑکی کو حصہ دے دیتے ہیں جس کا حصہ نہیں بنتا ہے اور اسی فیملی میں اگر لڑکیاں تو ہم ان کو نہیں دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو حصہ دے دیتے ہیں جن کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اور وہیں پہ عورتوں کو محروم کر دیتے ہیں ہمارے یہاں کہیں کہیں یہ بھی شکل دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک شخص جس کی بیٹیاں ہوں تو عام طور سے اگر لڑکے نہ ہوں تو بیٹیاں اپنے باپ کا مال لے لیتی ہیں لیکن کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جوش میں آکے اپنے سارے مال کی لئے وسیعت کر دیتا ہے کہ یہ کسی اور کو دے دیا جائے یعنی اس کا کوئی دوست ہے یا کسی اور نے اس کی کوئی مدد کی ہے کوئی ہیلپ کی ہے تو یہ شخص ایک وسیعت بنا دیتا ہے کہ میرے چونکہ اولاد نہیں ہے میرے بیٹے نہیں ہیں اس لئے میرا سارا مال فلان دوست کو دے دیا جائے میرا سارا مال فلان شخص کو دے دی جائے اس طرح سے وسیعت بنا دیتا ہے جبکہ وہیں پر اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں یا اور کوئی عورتیں اس کی وارث ہوتی ہیں ان کو وہ مال نہیں ملتا ہے کہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی بیٹے نہیں ہوتے تو لڑکیوں کو مال مل جاتا ہے لیکن کہیں کہیں بیٹے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی لڑکیوں کو مال نہیں ملتا ہے بلکہ ایک آدمی ایک اجنبی کے لیے وسیط بنا دیتا ہے ایک اجنبی کے لیے یہ لکھ دیتا ہے کہ میں اپنے بچیوں کی شادی کر چکا ہوں ان کو اچھا خاصہ دے چکا ہوں اب میرے مال کی ضرورت نہیں ہے میرے بچیوں کو اب کیا ہے میں یہ مال کسی اور کے لیے لکھ دیتا ہوں یہ بہت غلط ہے آپ اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو کتنا بھی دے چکے ہوں لیکن اس بات کے مجاز نہیں ہے آپ کی ایسی کوئی وسیعت بنائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کا مال ہے وہ آپ کی بچیوں کو ملنے کے بجائے کسی تیسروں کو مل جائے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسی کوئی اگر وسیعت بنائے گا بھی تو اس کی تنفیذ نہیں کیا سکتی ہے اگر جائز وسیعت ہوگی تو زیادہ زیادہ ایک بٹے تین کسی کو دیا جا سکتا ہے ایک بٹے تین دینے کے بعد جو بچے گا وہ وارثین میں بٹے گا چاہے وارثین میں صرف عورتیں ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ہم ایسے آدمیوں کو دے دیتے ہیں جن کا حق نہیں بنتا ہے اور وہیں پر لڑکیوں کو جن کا حق بنتا ہے ان کو محروم کر دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک آخری مثال دیکھتے ہیں ایک پانچویں مثال ہمارے یہاں ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو حصہ دے دیتے ہیں جن کا حق نہیں بنتا کسی کسی گھرانے میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اپنے باپ کا مردر کر دیتا ہے اپنے باپ کا قتل کر دیتا ہے اپنے باپ کو جان سے مار دیتا ہے کسی پروپرٹی کے جھگڑے میں یا کسی بھی معاملے میں وہ اپنے باپ سے تنگ آ کر اس پر گولی چلا دیتا ہے اس کو مار دیتا ہے اس کو جان سے مار دیتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جو جاداد ہوتی ہے وہ یہی قاتل بیٹا لیتا ہے اسی قاتل بیٹے کو یہ جاداد ملتی ہے اور وہی پر اس بیٹی کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو حق نہیں دیاتا ہے وہ بیٹیاں محروم کر دیاتی ہیں تو ہم اپنے سماج میں ایسی بہت ساری فیملی اور ایسے بہت سارے گھرانوں کو جانتے ہیں خاص تو اسے جو بڑے گھرانے ہیں انہوں نے اپنے باپ کو مار دیا یا تو ان کی جاداد کو پانے کے لیے یا پھر یہ ہے کہ وہ بیمار تھے ان کی بیماری سے نجات پانے کے لیے دھوکے سے ان کو گھر سے ڈھکیل دیا مار ڈالا اور مارنے کے بعد انہی کی جاداد کو قبضہ کر کے بیٹھ گیا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی وارث نے اپنی محرث کو قتل کیا کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا تو اس قتل کے بعد اس باپ کے مال میں اسے اس کا حق جو بن رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا اسے کچھ نہیں ملے گا سنندار کتنی کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِیْرَاسِ شَيْءٌ کہ اگر کوئی شخص اپنے محرث کو قتل کرتا ہے تو اس قاتل کے لیے اس کے میراس میں سے کچھ بھی نہیں ہے ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے تو اگر کسی بھی فیملی میں کسی بچے نے کسی لڑکے نے اپنے باپ کو مار دیا کسی جھگڑے کے بنیاد پر یا اس کی بیماری سے نجات پانے کے لیے یا اس کے مال کو قبضہ کرنے کے لیے کسی طرح بھی مار دیا تو اب اس بچے کو کوئی حق نہیں ملے گا حتیٰ کہ اگر گلتی ہی سے کیوں نہ مار دیا ہو جان بوجھ کے نہیں اگر گلتی ہی سے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہو بیٹا تو پھر اس بیٹے کو اس باپ کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ہمارے یہ آپ دیکھیں ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ لڑکوں نے اپنے باپ کو مار ڈالا کسی بھی وجہ سے جاہدہ جلدی پانے کے لیے یا پھر یہ ہے کہ وہ بیمار تھے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے بھی مار ڈالا یا گلتی سے قتل ہو گیا ان کے باپ کا لیکن ان تمام حالات میں ہمارے سماج میں بچے اپنے باپ کا مال لیتے ہیں جبکہ ان کو ایک روپیہ بھی نہیں ملنا چاہیے اور یہی پر ایسے ہی گھرانوں میں بچیوں کو محروم کر دیاتا ہے ان کا حق بنا ہے انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے اور یہ بچے جو اپنے ماں باپ کی جان لے لے اور جان لینے کے باوجود بھی ان کے مال میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں اور وہ بچیاں جو ماں باپ سے محبت کریں ماں باپ سے تعلقات بنائے رکھیں جو اب ماں باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد بھی سسرال میں رہتی ہیں وہاں سے ماں باپ کے ساتھ ان کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں محبت ہوتی اس سب کے باوجود بھی ان کو حصہ نہ دینا اور یہ لڑکے جو اپنے ماں باپ کی بیزتی کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ مار جھگڑا کریں یہاں تک کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ اپنے ماں باپ کا قتل بھی کر دیں اس کے باوجود بھی حقدار ہیں اور بچیاں محروم ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں پیش کی کچھ ایسے نمونے رکھے ہیں کچھ ایسی شکلیں بیان کی ہیں کہ ہمارے سماد میں ایسے لوگوں کو حصہ دے دیاتا ہے جن کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اور وہی پر عورتوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو نہیں دیاتا ہے اس مثالوں سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے سماد میں جو عورتوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں جو عورتوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کی سنگینی کتنی خطرناک ہے یہ ظلم کتنا سنگین ہے یہ ظلم کتنا خطرناک ہے کہ جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو دیا جا رہا ہے اور جس کو ملنا چاہیے اس کو نہیں دیا جا رہا ہے اس ظلم کی اس جرم کی سنگینی کو بتانے کے لئے میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں یعنی کس عورت کو کتنا ملنا چاہیے جو ہم ان کو نہیں دے رہے ہیں اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین